بلالو ہم غریبوں کو بلالو یا رسول اللہ اپ ڈیٹ بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو میں جھلے رہیں بنے رہیں تاکہ آپ کو شیاب بھائی کی لوکیشن پتہ جل جائے کہ شیاب بھائی بھی کہاں سے کہاں پہنچے اور کہاں رکے ہوئے ہیں میں نے کل بتایا تھا آپ سے اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزاری سے ہمیشہ کی طرح یار اس کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کا وٹن دواغ دو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ شیاب بھائی کی انشاءاللہ یہاں ہندوستان نہیں بلکہ پاکستان تک بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکے پاکستان تک کی بھی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ میں جو امید ہے میں کوشش کر رہا ہوں بھائی جان تو آپ جو سبسکرائب کر دیں اور ب شیاب بھائی کا نمبر ہے تو چلی شروع کرتے ہیں ویڈیو لنبا نہیں کرنا میں نے آپ سے بتایا تھا کل شیاب بھائی متکی میں رکھے تھے ڈاکٹر ساپ کے گھر جو ہڈی والے ڈاکٹر حامید ہیں متکی میں زلہ فرید کوٹ اور اسٹیٹ ہے پنجاب ٹھیک ہے وہاں پنجاب میں بھی شیاب بھائی چل رہے ہیں کلیر اور کر دوں کچھ بھائی نئے نئے ویڈیو میں آتے ہیں نئے نئے جھڑتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میرے جو سبسکرائب مرے الحمدللہ میری فیملی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب نہیں کی ہوتا جو نئے پہلی بار ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ کے یہ بھی ہے کہ ابھی شیاب بھائی پاکستان سے آگے نکل گئے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو بتا دوں انڈیا میں ہی چل رہے ہیں انڈیا کے پنجاب میں چل رہے ہیں اور باغہ بوٹر کی جو دوری ہے ماتر سو کلومیٹر کے آس پاس رہی ہے سو کلومیٹر کے آس پاس ہے تو ایک دو کلومیٹر زیاد ہوگی دو چار کلومیٹر یا کم ہوگی بارحال سو کلومیٹر کے آس پاس باغہ بوٹر بچائے باقی کیونکہ رات شیاب بھائی ٹوئنٹی فائی کلومیٹر چلے ہیں کل مغرب کی نماز کے بعد میں شیاب بھائی اپنا سفر انہوں نے چالو کر دیا اور ایک بات بتا دوں ایک سو آٹھ دن شیاب بھائی کو آج ہو گئے ہیں چلتے چلتے ایک سو آٹھ دن اور میرے بھائی کو ایک سو آٹھ دن میں یعنی آج ہے سترہ سپٹیمبر یعنی سترہ ستمبر آج ہے تو آج ان کو ایک سو آٹھ دن ہو گئے اور تقریباً تیتیس سو کلومیٹر سے اوپر ان کا سفر ہو چکا ہے الحمدللہ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ شیاب بھائی جب وہاں سے نکلیتے رات پچیس کلومیٹر چلے موتکی سے نکلنے کے بعد میں موتکی زیلا فرید کوٹ ہے اب زیلا آتا ہے فیروز پور جی میرے عزیز ساتھی ہو اب یعنی کہ ڈوکٹر صاحب کے گھر سے جب وہ اس روڈ پر چلے نیشنل آئی بے جو کل بابا کو ہم نے دکھا ہے آپ کو اور باب آج صبح سے لے کے ان کا فون سوچوب جا رہا ہے تو مجھے جو لوکیشن یہ ملی ہے یہ عبدالگفار بھائی ہے جو پنجاب کے رہنے والے ہیں ملیر کوٹلا کے پنجاب میں ملیر کوٹلا ہے وہاں کے رہنے والے اور شیاب بھائی کے ٹیم میمبر ہیں شیاب بھائی کے ٹیم کے ساتھ ہیں یعنی کہ یہ شیاب بھائی کے ساتھ ہیں بلکل ان کے ٹیم کے میمبر ہیں ابھی ابھی میں نے فون پر بات کی ہے عبدالگفار صاحب سے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شیاب بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں نم آ گیا زلا فیروزپور تو متکی سے نکلنے کے بعد میں پچیس کلومیٹر چلنے کے بعد میں شہاب بھائی اب پہنچے ہیں اس جگہ کا نام ہے زیرا تحسیل زیرا تحسیل زیرا ہے اور زلا ہے فیروزپور سٹیٹ پنجاب ہے زلا فیروزپور تحسیل زیرا میں رکے ہوئے ہیں ایک مسجد میں شہاب بھائی ابھی جو آج 18 سپٹیمبر میں اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں سری 17 سپٹیمبر میں سترہ ستمبر کو اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو اس ٹائم سے آپ بھائی تحصیل زیرہ میں رکے ہوئے ہیں ایک مسجد میں اور زیلہ ہے فیروچپورو ٹھیک ہے بھائی جان یہ تھی آج کی لوکیشن اگر آپ کو کوئی ڈاؤڈ ہو تو میرے نمبر پر کول کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں الحمدللہ میرا نمبر اگر آپ کو چاہیے تو میرے چینل کے about سیکشن میں میرا نمبر پڑا ہے آپ سے نکالنا نہیں آئے گا تو کسی سے پوچھ لینا نکالوالینا کہ ان کا نمبر چینل کے about میں جا کے نمبر دیکھ سکتے ہیں تو چلی دوستو اب میں آپ کو کلام سناتا ہوں کلام کلام اتنا پیارا ہے قسم با خدا کہ میری کچھ بہنوں نے میرے کچھ بھائیوں نے دیکھیں میں جس کے کمنٹس زیادہ آتی ہیں جس کلام کی اور کچھ لوگوں کی زیادہ تر ہو جاتی ہیں کہ دو کی چار کی آٹ کی دس کی تو میں دھیان دیتا ہوں کہ اس کلام کو پڑھنا چاہیے مدکی میں جو سیاپ بھائی رکھوئے تھے ایک بات یہاں پر اور بتا دوں تو وہاں سے انہوں نے جو امری سروالا روڈ تھا نیشنل ہائی بے اس کو جو چھوڑ دیا ہے اور وہاں سے بائیں کی یعنی لیفٹ کو ہو گئے ہیں اور وہ تحصیل زیرہ نہ پہنچ گئے ہیں اب وہاں سے تحصیل زیرہ سے پندرہ کلومیٹر آگے گاؤں آئے گا مکو ایک مکو آئے گا اس کے بعد میں آگا ترن تارن پہلے پندرہ کلومیٹر مکو آئے گا جہاں پہ ابھی شیاب بھائی رکے ہوئے ہیں زیرہ میں تحصیل زیرہ ہے زیرہ فیروچپور ہے اور اسٹیٹ پنجاب ہے تو وہاں پہ تحصیل زیرہ سے آگے پندرہ کلومیٹر چل کے مکو آئے گا اور مکو کے بعد میں آگا ترن تارن اور اس کے بعد میں پھر آئے گا امریس سر لیکن امریس سر سائیڈ میں رہ جائے گا وہ بائی پاس سے نکل جائیں گے یہ لوکیشن مجھے عبدالگفار صاحب جو پنجاب کے ملیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں انہوں نے مجھے بتائیے آپ کومنٹس کریں اور آپ کو یقین کسی کو نہ ہو تو میں آپ کو اس کی ریکوڈنگ بھی سنبا دوں گا الحمدللہ کیونکہ مجھے پتا ہے آپ ایسی کومنٹس نہیں کریں گا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ بھائی سچ بولتا ہے جو بات ہوتی ہے وہ ہی بتاتا ہے میری لوکیشن آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو چلیئے کلام سنتے ہیں بلالو پھر مجھے ایشاہ ہی بہروں پر مدینے میں بلالو پھر مجھے ایشاہ ہی بہروں پر مدینے میں بلالو پھر مجھے ایشاہ ہی بہروں پر مدینے میں بلالو پھر مجھے ایشاہ ہی بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آہوں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے چانہ میں گریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں کوئے چانہ میں گریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلالو پھر مجھے ایشاہ ہی بہروں پر مدینے میں اور مدینے جانوالو جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانوالو جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جاؤ اے گابست مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جاؤ اے گابست مدینے میں بلالو پھر مجھے ایشاہہ بغروں پر مدینے میں اور سلام شوق کہیں ناہجیوں میں راب رو رو کر سلام شوق کہیں ناہجیوں میں راب رو رو کر تمہیں آئے تمہیں آئے نظر جب رو زائے انور مدینے میں تمہیں آئے نظر جب رو زائے انور مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں ہوں تیرے در پر مدینے میں اور نہ ہو مائوس دیوانوں تمہیں بلوائیں گے آقا نہ ہو نہ ہو مائوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں ایک دل بلائیں گے تمہیں ایک دل میرے سرور مدینے میں بلالو پھر مجھے اے شاہ ہے بہروں بر مدینے میں پیام شوق لیتی جاؤ میرا کافلے والو پیام شوق لیتی جاؤ میرا کافلے والو سنانا 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 داستانے غم میری روک مدینے میں سنانا 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 داستانے غم میری روک مدینے میں بلالو پھر مجھے اے شاہر اے بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلالو ہم غریبوں کو بلالو یا رسول اللہ بلالو ہم غریبوں کو بلالو یا رسول اللہ بلالو ہم غریبوں کو بلالو بلالو ہم غریبوں کو بلالو تیمہ ہے در مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اور میرا غم بھی تو دیکھوں میں پڑا ہوں دور تیبہ سے میرا غم بھی تو دیکھوں میں پڑا ہوں دور تیبہ سے سکوں پائے گا بس ہاں سکوں پائے گا بس میرا دل مز تر مدینے میں سکوں پائے گا بس میرا دل مز تر مدینے میں بلالو پھر مجھے اے شاہِ بغنوں پر مدینے میں ہم پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں مدینہ اس لیے ہم کو ہیں جانو دل سے بھی پیارا مدینہ اس لیے آتار جانو دل سے ہے پیارا کیوں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے رہمر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا آقا میرے رہمر مدینے میں بلالو پھر ہمیں اے شاہِ بغنوں پر مدینے میں پیارے دوستو سیحاب بھائی کی لوکیسن بھی آپ نے جانی ہے اور یہ کلام کیسا لگا آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کلام کیسا لگا کہ آپ کی بھی تمنہ ہے ہاں انشاءاللہ میں جانتا ہوں یہ پوچھنے کا سوال نہیں لیکن ہر کسی میرے مومن مسلمان بھائی بہن کی سب کی تمنہ ہے کہ آقا ہمیں بھی اپنے دربار میں بھلا لیں اس مقدس در کی زیارت ہو جائے قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے اے اے کعبہ کتنا پیارا منظر ہوتا ہے کعبہ شریف کا مدینہ منورہ میں جب آقا کے روزے کو دیکھتے ہیں اے اے بس اے اے بس کچھ کہہ نہیں سکتے دعا کریں سب مسلمان بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں تو چلیئے شیاب بھائی کی لوکیسن بھی جان لی اور اپنے کلام بھی سن لیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا زلہ چینج ہو چکا ہے زلہ فرید کوٹسہ فیروچپور ہو چکا ہے اب زلہ صحاب بھائی کا فیروچپور ہو چکا ہے میرے چینل پر بنے رہے ہیں پہلی وار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئے گرن کا بٹن دوا دیں میں آپ کے لئے ایسی کلام سناتا رہوں گا شیاب بھائی کی لوکیسن انشاءاللہ آگے تک بتانے کی کوشش کروں گا آپ میرے چینل سے جھڑ جائیں الحمدللہ آپ کو روز نئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی صبح کو نو وجہ یا دس وجہ سے پہلے پہلے انشاءاللہ السلام علیکم اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ نماز کا خیال رکھیں پانچ وقت کی نماز باجمات ادا کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں